مرشد پلیز آج مجھے وقت دیجئے مرشد آج میں آپ کو دکھڑے سناؤں گا مرشد قانون پہ اندھا یقین تھا مرشد اب قانون بھی اندھا نہیں رہا یہ سپیشلی میں نے شیئر لکھا آج کی سیلیبریٹی گیسٹ جو ہمارے تھے ان کے لیے اور ان سے آپ سامین کو بتاتا چلوں کہ دس بارہ سال کے بعد میری گریفٹ میں آئے ہیں دس بارہ سال کے بعد ملاقات ہوئی ہے اچھے خاصے اے پی ایس کے سٹوڈینٹ آرمی کے اندر ٹریننگ اور یک دم کالا کورٹ پہن لیا لیکن یہ سارا انسیڈنٹ کیسے ہوا یہ اب جانیں گے ہم آج کے ہمارے سیلیبریٹی گیسٹ شاروخ تنولی جو کہ ماشاء اللہ اب ایڈوکیٹ ساتھ لگانا پڑتا ہے ایڈوکیٹ شاروخ تنولی اور ان کے ساتھ ان کے دوست ہیں مجیب اللہ پامہر صاحب کیونکہ پہلے والے میں شاید میں پنوار کہا گیا تھا لیکن پنوار اور پنوار دونوں چلتا ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں پنوار ضروری ہے لیٹسی دونوں ماشاء اللہ ایڈوکیٹ کی جوڑی موجود ہے آئیے آپ کو لے کے چلتے ہیں ان کے پاس اسلام علیکم کیسے ہیں شاروخ خیریہ سے ہیں ٹک ٹاک ہیں ماشاء اللہ وقت اتنی سپیڈ میں گزرتا ہے یقین نہیں آتا کہ کل کا شاروخ اتنا چھوٹا سا بچہ آج ماشاء اللہ کالے کوٹ کے اندر بیٹھا ہوا ہے اس وقت آرمی کے اندر آرمی پبلک سکول میں ٹریننگ لیتا ہوا اور اس یونی فارم میں دیکھا تھا اور یک دم میں نے کالے کوٹ میں دیکھا کیا بات ہے ماشاء اللہ وہ بھی اچھا لگتا تھا یہ بھی اچھا لگتا ہے دونوں میں بہت زبردست آپ کیسے ہیں مجیب خیریہ سے ہیں ٹھک ٹاک ہیں طبیعت کیسے ہیں آپ کی سب سے پہلے آپ دونوں کا پروگرام میں تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ آپ پروگرام میں تشریف لائے اس کے بعد جس طرح سے آپ کی لائف کی سٹرگلنگ رہی تو یقتم اس فیلڈ میں وقالت کی طرف آنے کا کیسے خیال آگیا ایک بلکل بلکل 360 آپ نے موو کیا ہے بلکل سر ایسے ہی ہے اسی ط بلکل سر میں نے اپنی انٹرمیڈیٹ جو ہے لڑکانا سے کی ہے اس کے بعد گھر والوں کی بھی وش تھی اور میرے جو اسپیشلی جو میرے تائے ہیں وہ اسی طرح پولیس آفیسر ماشاء اللہ تو ان کی سر کافی خواہش تھی کہ ایک وکیل اپنا ہونا چاہیے جب پولیس اپنی ہے تو کانون بھی اپنا ہونا تو کافی ایک گریس تھا سر کہ آپ لیل بی اٹلیس ضرور کریں بلکل سر ایل ایل بی آپ ضرور کریں اس کے بعد آپ کی اپنی مووش ہے کہ آپ کہیں پر بھی کوئی بھی فیلڈ آپ جو ہنے چلوز کریں لیکن آپ اٹلیس کہ ان کی ایک یہ وش تھی کہ آپ میری خاطر جو ہے آپ ایل ایل بی اٹلیس ضرور کریں بلکل سر ایل ایل بی کے بعد آپ کو اچھا لگا کہ میں آپ پریکٹیکل فیلڈ میں وقالت نہیں آجوں بلکل سر کافی اچھی فیلڈ ہے ماشاء اللہ تو میرے والے سر بھی ماشاء اللہ پولیس آفیس سر ہیں ماشاء اللہ ٹھیک ہے تو اس وجہ سے سر مجھے اس پیلڈ کا کافی جو ہمیں انٹریس ضرور کریں کہ قانون کی پاسداری کرتے ہوئے یا تو یونی فارم وہ ہو یا یونی فارم یہ ہو یہ بھی تو ایک یونی فارم ہی ہے نا اسی طرح ہے سر ایکزیکٹلی کیسے کیا کہتے ہیں آپ ایکزیکٹلی سر یہ بھی ایک یونی فارم ہے سر ہمارا کیوں مجیب اللہ بلکل یہی ہے نا کہ ایک سسٹم ہے ہمارا اگر پولیس کے ملزم کو پکڑتی ہے تو اس کے بعد پکڑنے کے بعد کوٹ کے پاس اختیار جاتا ہے کہ آیا کہ یہ میں سمجھا بھی کہیں گے کہ پولیس ملزم کو پکڑتی ہے اور ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا ابھی آپ ایک چیز میں آپ کو کلیر کرتا چلو کہ ملزم اور مجرم میں بڑا فرق ہے بلکل صحیح ہمارے یہ ہوتا ہے کہ کوئی جیل میں گیا نا بس یہ تو مطلب نہیں جیل میں جانے کے بعد تو مجرم ہو چکا ہے نا وہ نہیں بات سنیں ملزم اور مجرم میں بڑا فرق ہے مجرم جب تک جرم ثابت نہیں ہو جرم ثابت ہو جاتا ہے تو سزا ہو جاتی ہے جی میں آپ کو بتا رہا چلوں ملزم یہ ہوتا ہے جس کے اوپر الزام ہمارے علاقہ جنرل پرنسپل ہے کہ انٹل انلیس پروون گلٹی اس کو قانون اس کو انوسنس سمجھتا ہے سزا یافتہ ہو جاتا ہے جب جرم ثابت ہو جاتا ہے تو اس کو ہم مجرم بولتے ہیں باقی یہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر ایک چیز آپ نے دیکھو میں اس کو بہت غلط مانتا ہوں کہ ایک بندہ ہے فار ایگزمپل وہ کسی کیس میں بند ہو گیا سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا کرمینل ہے بھائی کرمینل تب ہے جب اس کے اوپر گناہ ثابت ہو گناہ ثابت ہی نہیں ہوا ہے آپ اس کو کیسے کرمینل بناتے ہیں تو معاشرے والوں سے بھی میری یہ رکیسٹ ہے کہ ان کو مطلب اسی مطلب بد نظروں سے نہیں دیکھا جائے بلکل صحیح پھر سمرنے کے بھی تو ہرے کو موقع ملنا چاہیے کہ اپنی کریکشن کر سکے جب اللہ پاک نے توبہ کے دروازے کھول رکھے ہیں آخری سانس تک ہمارے اللہ تعالی نے فرما دیا کہ اے انسان تو کتنے گناہ کرے گا زمین سے لے کے اسمان تک آپ کو گناہ میں بھر لے لیکن پلٹ کے آئے گا میرے پاس سانس نکلنے سے پہلے اور توبہ کر لی تو سب معاف کر دوں گا ہم کون ہوتے ہیں ہم تو نعوذب اللہ پھر اوپر ہی سب کچھ اپنے یاد ہے کہ جنہ دوزہ کے فتوے دے کے بیٹھ جاتے ہیں سر یہ دیکھیں نا کہ معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا یہ مطلب ہمارا کاروبار بن چکا ہے کاروبار بن چکا ہے اگر معذرت کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ یہ فیلام فیلام مطلب جو بڑا گناہ گار ہے جی تو مطلب لوگ میرے پیچھے آئیں گا اور لوگوں کو جو ہے نا میڈیا والے بھی مطلب اس طرح کی چٹ پٹی خبر اس لیے دیتے ہیں کہ لوگ یہی چیز سننا چاہتے ہیں میرے کو چھوڑ گے یہ مجھے بھی رگڑ دیا نہیں نہیں وہ اطلاع اصل میں میجارٹی کی جو بات ہے تو یہ ہوتی ہے کہ چٹ پٹی خبر میڈیا کا اس میں کسوں نہیں ہے کسور ہماری عوام کا ہے وہ سننا کیا چاہتی ہے دیکھنے کیا چاہتی ہے جو ہم سنے گی دیکھیں گی وہی تو ہم دکھائیں گے وہی کریں گے اگر آپ حقیقت بیان کرتے ہو تو آپ کو کوئی نہیں سنے گا چند ہی لوگوں گے جو اس چیز کو پسند کرتے ہیں بلکل شاہی ہے تو یہ ہمارے معاشرے میں میں سب سے پہلے اس میں جو دوش معاشرے سے میں اپنے تعلیمی جو سلیبس ہے اس کو بھی میں دوشی سمجھتا ہوں کیوں کیونکہ ہمارے سکول کے اندر آپ جاؤ وہاں پہ آپ کو درسی کتاب تو دیتے ہیں درسی کتابوں میں آپ کو سائنس تو پڑھاتے ہیں سب کچھ پڑھا دیں صرف رٹہ لگواتے ہیں اس کے بعد آپ کو کوئی پریکٹیکلی آپ کو معاشرتی کوئی ایسی چیز نہیں بتائی جاتی ہے یہاں تک کہ میرا تجربہ ہے جہاں تک میں ابھی پڑھا ہوں میرے الحمدلہ گریجیشن ہے انٹرنیشنل اسلامی کی نیسٹی اسلام آباد سے الحمدلہ تو میں نے یہاں تک ایسی کوئی چیز دیکھی نہیں ہے جو ہمیں سکول کے اندر بیسیکلی یہ جو ہونی چاہیے نرسری یا میڈل کلاس تک ہونی چاہیے کیونکہ یہ جو تین ایجز جس کو انبولتے ہیں تین ایجز یہ ہوتی ہے انسان کو بگاڑتی ہے سمارتی ہے تو اس میں ہی بندے کے جب بچپن سے یہ ایک اچھی پرورش ہوگی ہے کیونکہ والدین سیدھا اسکول بھیجتے ہیں اسکول میں اگر ہمیں اخلاق یاد نہیں بتائی جائے گی تو پھر کہیں وہ نہیں بتائی جا سکتے ہیں بلکل اچھا پوائنٹ ہے لیکن شاروخ آپ کے اوپر تو بڑی سختی رہی ہے جس طرح انہیں بتایا کہ پریکٹیکل نہیں تھا آپ کے اوپر تو سٹک ہوتی تھی پریکٹیکل بھی ہوتا تھا ظاہر ہے اے پی ایس میں آپ پڑے اس کے بعد وہیں سے آپ نے انٹر کیا تو وہ تو نظام اور سارے پریکٹیکل اور کتابیں اور بکس وہ تو ساری کچھ آپ کے اوپر امپلیمنٹ ہو گئی آپ تو جو کچھ انہیں بتا اس سے آپ تو بریوزما ہوگا بلکل سر ایسے ہی ہے بلکل سر لیکن سر ایک یہ ہے کہ جو یہاں جو اسکولز ہیں سر جتنے بھی ہمارے یہاں سوسائیٹی میں جو اسکولز ہیں اس پر سر میرے حساب سے کہ آفٹر فیفت کلاس سے لے کے ٹویل فتر تک ایٹلیس اتنا ہو کہ کورڈنگ ٹو لاس سر ان کو کچھ نہ کچھ چیک بیسک ایڈوکیشن دینی چاہیے دینی چاہیے سر ضروری ہے اس سے سر بہت زیادہ بینیفیٹ ملے گا یہ ہونا چاہیے سر بیسک لا میں کیا بتایا جائے سر ان کو یہ بتایا جائے کہ اگر آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی زیادتی ہوتی ہے یا آپ کے ساتھ کوئی بھی مسائل پیش آتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے لیکن اس چیڈڑا کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے بچوں کے ساتھ جو زیادتہ ہوئی ہے بچیوں کے ساتھ جو زیادتہ ہوئی ہے ان کو وہ ایڈیوکیشن دی ہی نہیں جاتی ہے بلکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ماں باپ یا اساتھ اگر بتانے کی یا انفرمیشن پاسن کرنے کی کوشش کریں تو کہا جاتا ہے کہ یہ بے شرمی کی حد تک جا رہا ہے سر دیکھیں نا کافی زیادہ حد تک مطلب اتنے ایک ایسے جو ہیں جو ہماری نظر کی آپ کی نظر سے گزرتے ہی نہیں ہیں بلکہ وہ دبے ہوئے ہوتے ہیں کسی کو بھی اس طرح کافی مطلب کافی انسیڈنٹ ہیں کچھ ہسپیٹلز کے بھی ہو جاتے ہیں کچھ معاملات ہو جاتے ہیں ہوتے بھی رہے ہیں اور ابھی پریزنٹ میں بھی ہوئے ہیں کچھ اب اس میں جو میڈیا کا ایک رول یہ بھی ہوتا ہے یہ کافی بہتر ہے تو پہلے اس طرح نہیں تھا کہ کافی جو چیزیں ہیں آواز جو میڈیا اٹھا لیتی ہے تو اس پہ بالکل ایکشن ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتا اور کافی ایسی چیزیں ہیں جن کا کسی کو کانو کان خبر ہی نہیں ہے وہ چیزیں آج تک دبیوی ہیں ایویرنیس کے لحاظ سے جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں ایویرنیس پہ تدریس کے اندر جو ہے وہ چیزیں بیگ سے کتابوں کے اندر آنی چاہیے بلکل ہونی چاہیے اور یہی چیز جو ہے مجیبلا بھی بتا رہے ہیں کہ کتابوں کے اندر وہ تدریس کے اندر اس کے لیے دیکھیں وائس ریز میڈیا بھی کر رہا ہے آپ بھی کر رہے ہیں بلکل لیکن یہ ساری چیزیں ایمپلیمنٹ تو اسمبلی سے ہونی ہے ہونی چاہیے جہاں پر جا کے وہ ایک ایڈیٹنگ ہونی ہے تدریس کے لحاظ سے کتابوں کے لحاظ سے اور ایویرنیس بچوں کے اندر یہ چیزیں دینے کی ضرورت ہے تاکہ کم از کم جو بیسک ایک کرائیم ہے جو ہمارے معصوم بچوں کا جو رگڑا لگتا ہے بلکل سر چاہے وہ رگڑا اس لحاظ سے میں یہ وارڈ یوز کر رہا ہوں بلکل کہ وہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں پاکٹ ملنی نہ ملنے کی وجہ سے وہ کرائیم کی طرف جا رہے ہیں چھوٹی چھوٹی چوری کرتے ہیں گھر سے کوئی چیز چورا لی اس کے بعد پھر وہ بڑی چوری کی طرف آتے ہیں ایسے ہی ہے ان کو اس میں پیرنٹس کی بھی تو ایویرنیس کی ضرورت ہے بلکل کہ پیرنٹس ان کی کوئی اس طرح کی چیز پاکٹ منی کے لحاظ سے ان کے شوق کے لحاظ سے اور ان کے ایکسپینسز کیا کہتے ہیں مجیب ساتھ سر کے لیے کے دو بڑی باتیں ہیں آج کچھ باتیں آج کہی دیں اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں مہنگایی اتنی ہے کہ جو پیرنٹس ہیں وہ یہاں تک پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی میں بچوں کو کھانا کیسے دوں ہم تو آپ اور ہم تو ادھر بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ نہیں بچوں کو منٹیننس بھی دیں یہ بھی کریں وہ بھی کریں ایک دیاری دار مزدور ہے وہ بچہ اگر خواہش کرتا ہے کہ بھائی مجھے ایپل کی آئی فون لے کے دو ایپل کی آئی فون لینا مطلب ساڑھے تین سے چار لاکھ ہو وہ اس لیول تک گیا کیوں بات تو یہ اویرنس ہی ہو رہی ہے نا اس کی یہ خواہش جاگی کیوں اس کی خواہش اس کیلئے کیوں ہوتی اس کیلئے وہ پین کیوں نہیں تھا کہ میرے بات مزدوری کرتا ہے تو سر میں نے آپ کو ایک بات پہلے بتائی کیونکہ ہر بچہ تو شاروخ نہیں ہے نا کہ اس نے بولا اور آئی فون فورٹین پپا نے یوں نکال کے دے دیا ایسی ہے تو میری جیسے بھی تو غریب بچے ہوتے ہیں نا کہ رہتا رہے ایڈیا رگھتا رہے وہ آپ نے نوکیا تیتی دس بھی نہیں دلانا پیرنٹس کو بھی کرنا چاہیے چیک ان بیلنس رکھنا چاہیے دیکھنا چاہیے ہمارے ملک میں یہ مسائل ہیں کہ سب سے بڑی چیز یہ بے روزگاری ہے جی تو جس کی وجہ سے جرم پیدا ہوتا ہے اور جرم بڑھتا ہے تو سب سے بڑی وجہ تو یہی ہے بلکل ہے کہ آپ موسٹلی جتنے کرمینلز ہیں اگر آپ ان سے ملیں یا ان سے آپ انٹریویو کریں تو وہ آپ کو تقریباً موسٹلی جو ہیں وہ مجبوری ہوتی ہے وہ یہی کہتے ہیں انوسینٹ ہوتے ہیں انوسینٹ سر انوسینٹ تو نہیں کہہ سکتے ان کو کیا کہیں گے یعنی کہ وہ مجبور تو ہیں مجبور لیکن ان کو کیا کہیں گے اگر انوسینٹ نہیں ہے سر وجہ ان کی دیکھیں کر سکتا مجھے کئی کام ہی نہیں مل رہا تھا مجھے بلے یہ آپ پرامیس کر کے جائیں اب کرمینلز کچھ لائیں گے ان کا انٹریو کریں گے ہم شاروخ نے ایک اچھا ایڈیا دے دیا میرے دار میں کلک ہی نہیں کیا تھا اب کرمینلز کا انٹریو کیسے کرائیں گے اب یہ آپ کے اوپر ہے ان سے بھی تو پوچھا جائے کہ ان کی وجہ کیا تھی سر اس کے لیے آپ کوٹ میں تقریباً پیشیز پہ آتے ہیں کرمینلز وہ ہی پرانکہ پراملی ہے ان کیمرا آپ سر ان سے پوچھ سکتے ہیں تو اس میں موسٹلی سر کچھ ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ جو انہوں سے نہیں ہوتے لیکن بٹ ان میں موسٹلی سر ہوتے ہیں جو مجبوری میں کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں مجبوری میں کوئی بھی غلط کام انسان مجبوری میں ہی کرتا ہے کوئی شوق میں چوری یا شوق میں ڈاکے والے فنگر ٹپس پہ ہوں گے بلکل اسی زیادہ نہیں ہے وہ بھی وہی ہوں گے جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہوں گے ٹھیک ہے پیچھے بیگرانڈ ان کا اچھا ہوگا وہ شوقیا کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے باقی تو مجبوری میں پھر ان کے دل میں وہ خوف خدا کہاں گیا کہ جس میں اسلام کی ہمیں درسو تدریج جو ملتی ہے یا جو ہمیں گھر سے جو چیز پڑھائی جاتی ہے سکھائی جاتی ہے کہ جی ایک چیز غلط ہے اب بھوکا رہ لو ہم پھر وہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سمت کو کیوں بھول جاتے ہیں کہ جی پیٹ کاٹ لو پیٹ پہ پتھر رکھ لو دو وقت کا سہلو برداز کر لو سر جس کا ایک ریزن اور بھی ہے اس کا ریزن یہ کہ آپ جتنے بھی یہ کرمنلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جب یہ کرائم کرتے ہیں تو یہ اپنی جو ہنا سادہ حالت میں نہیں ہوتے یہ کچھ سی نہ کسی ڈرگز کا یوز کر کے اوہ درگز کے پیسے کہاں سے آتے ہیں ان کے پاس یہ بھی تو ایک پوائنٹ ہے نا بلکل اسی طرح نا درگز ظاہر ہے وہ کام ہی غلط کر رہے ہیں تو اسی سے وہ اپنی ڈرگز بھی یوز کرتے ہیں اور اپنے گھر کے معاملات بھی دیکھتے ہیں کام تو وہ غلط ہی کر رہے ہیں اور غلط ہی کرتے ہیں اور جب وہ بندے کو کلنگ کر دیتے ہیں کچھ پیس طرح تو بعد میں تو ان کو تو تقریباً سر دو سے چار گھنٹے تک پتہ ہی نہیں ہوتا یا ان کو خود بھی اگر ان کو زخمی بھی کیا جائے اگر مقابلہ ہو جاتا ہے یا کچھ ایکس وائز ایڈ تو ان کو تو سر پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں فائر بھی لگا ہے سن ہوئے وے چل رہے ہوتا سن ہوئے وے چل رہے ہوتے ہیں تو مہن وجہ یہ بھی ہے کہ سر ڈرگ لیتے ہیں ڈرگ یوز کرتے ہیں مجھے بھئی یہ بتائیں کہ کیا ان کریمنلز کی جو ایک معاشرتی طور پہ ہیں تو وہ ہمارے معاشرے کا حصہ دیکھیں ایک گھر کے بھائی ہیں افراد ہیں ایک اچھا ہو گیا ایک برا ہو گیا تو اگر برا ہو گیا تو ہم اس کو کاٹ کے پھیک تو نہیں سکتے اسی طرح رکھنا تو اپنے پاس ہے اس کو صدارنا ہے سوارنا ہے اس کو سمجھانا ہے بجھانا ہے ٹریننگ کرنی ہے اس حوالے سے کیا آپ لوگ اس کے کوئی کوشش کرتے ہیں یا یہ کام جیل کے اندر جیلر کا ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے کون سی انتظامی ہے جو یا پولیس ہے کہ وہ اس کے اوپر کام کرتی ہو سر کافی اس طرح ہیں جو جیل میں جاتے ہیں تو وہاں پر جو جیل پولیس ہے وہ ان کو کافی جو انہوں کو دیتے ہیں صدارنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان میں جو صدرنا چاہتے ہیں جو یہ کر لیتے ہیں اپنے ساتھ اہد کر لیتے ہیں کہ بلکل ہم نے اب باہر جا کے کوئی ایسا غلط کام نہیں کرنا کرام نہیں کرنا تو موسٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جو ہے نا یہاں سے لف کر جاتے ہیں پاکستان سے اچھا کوئٹ ہو جاتے ہیں یہاں سے پاکستان سے وہ جو ہے نا کوئٹ ہو جاتے ہیں وہ بیرونی ملک چلے جاتے ہیں وہاں اپنا کوئی برسر روزگار وغیرہ سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ صدرتے ہیں اس کی آپ بتاہیں کیا وجہ تھی یہاں سے کیوں کوئٹ کر جاتے ہیں اگر وہ صدر گئے جب یہ نہیں کہ کرمینل تھے تو پاکستان کے لئے تھے جب صدر گئے تو دوسرے ملک کے لئے ایسا کیوں یہ بھی تو غلط ہے یہ نہیں یہ کہ مطلب ہنڈر پرسن مطلب چلے جاتے ہیں کچھ یہی پہ بری رہتے ہیں مجارٹی مجارٹی اگر آپ دیکھیں کہ جیل کے اندر بھی ایک قانون نے کیا ان کو گلٹ ہوتا ہے کیا وہ سامنا نہیں کر سکتے اس معاشرے کا کیا ان کو ہمارا ہی معاشرہ ہم ہی لوگ ان کو ٹانٹ کرتے ہیں کہ تم نے یہ کیوں کیا تھا وہ دیکھو وہ چور جا رہے ہیں بھائی وہ صدر گیا ٹوپی پہن لی اس نے نمازیں پڑھنی شروع کر دی روزے رکھ رہا ہے نہیں پھر بھی وہ چور ہی کلائے گا ایم رائٹ شروع میں آپ کو میں نے ایک بات گئی کہ ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی ملزم کو ہم مجرم بنا دیتے ہیں ملزم کو مجرم بنا دیتے ہیں مجرم بنا دیتے ہیں تو یہی چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے سے کوائٹ ہونے پہ ان کو مجبور کر دیتے ہیں دوسری بات یہ کہ ایک اس پہ مطلب معاشرہ ہمارا اعتماد نہیں کرتا ہے اور دوسری تیسری بات یہ کہ اگر کہیں پہ سرکاری جاب کیلئے اپلائے کرتا ہے تو اس کا جو سی آر او ہوتا ہے سی آر او بولتا ہے کرمی نہ رکھا تو وہ سامنے آ جاتا ہے تھانے سے ویریفکیشن میں تو اس نے توبہ کر لی تو پھر بھی وہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا ساتھ ساتھ جاب نہیں مرے گی جب تک اس کی زندگی ہے مطلب اس کا وہ سی آر او اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہے گا کہ ایک بار مطلب یہ فلان ایک دفعہ کی خطا اس کو قبر تک ساتھ رہے گی اس کو یہاں سے کوئٹ کرے گا تو ہی وہ مجھ سوڑنے پہ وہ اس لیے مجبور ہو جائے گا کہ وہ جاب نہیں کر سکنا کافی سارے ہمارے پاس آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی میرے فلان جاب میں ہو گئی ہے میرے پاس یہ کوٹ کی ججمنٹ بھی پڑی ہے مگر پھر بھی ادارے نے مجھے ریجٹ کر دیا کہا کہ آپ کا دو کرمینل ریکارڈ ہے آپ کو دم نہیں رکھ سکتے آپ سے دو میرے پاس دوسرا آپشن ہے آپشن اچھا ہے جس کا دو کرمینل ریکارڈ نہیں تو اس وجہ سے بھی مجھے نکری میں نہیں رکھا گیا ہے تو یہ بھی معاملہ اس کا کوئی حل ہے آپ لوگ دونوں کی کوئی ذہن میں کوئی اس کا کوئی سلوشن ہے اس بجوہ بچارہ کیا کرے تو پھر تو وہ یہی ہوگا جو بیٹھ نہیں جاتے تو بجھے کہ میں واپس کرائیں کی طرح میں واپس آجا بلکل یہ یہ اس چیزوں میں جو ہے ہماری جو لیجسلیٹر باڈی ہے ان کو ان چیزوں پر گورو فکر کرنا چاہیے ان چیز کو اس چیزوں کو بہتر کرنا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ ہماری جیل میں جاتے ہیں تو جیل میں بھی ایسے اچھے مواقع ہوتے ہیں ایک بندہ جو صدرنیالہ ہوتا ہے تو جیل کے اندر اچھے مواقع ہوتے ہیں جیسے سکھر کی ہم نے سکھر سنٹرل جیل کی جو ہے آپ نے دیکھے سندھیٹو کی جو ہے سکھر سنٹرل جیل کی بڑی مشہور بلکل ایسی ہے وہاں بے کیدی بناتے ہیں وہاں بے کیدی رہ کر خود کماتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی بھیجتے ہیں بہت بڑی بات تو اس طرح کے ادھر ہے جو مطلب دیندار بندے ہوتے ہیں جو آفیز و اکرام ہوتے ہیں تو اس کو جیل کے اندر پیشمامی کراتے ہیں بہت زیادہ یہ جیل میں ایک بڑا سسٹم بنا ہوا ہوتا ہے وہاں پہ جو مطلب ایک بندہ ہے جو عید کر کے بٹھا بھئی مجھے صدرنا ہی نہیں مجھے پائر جا کے یہ کام کرنا ہے تو اس کو کوئی بھی کچھ بھی اس کو پھر کوئی حل نہیں ہے اس پہ تو ایک جنون سوار ہو گیا ہاں اس پہ جنون باقی جو صدرنے والا ہوتا ہے وہ تو صدر جاتا ہے یہ نہیں ہے کہ بس وہ ٹاؤنٹیزم کے وجہ سے سارے مطلب چلے جاتے کچھ یہاں پہ رہتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ سرکاری نکری اپنا کاروبار شروع کرتے ہیں کئی کراچی سے چلو ہدر آباد مووان کرتے ہیں کئی نہ کئی وہ اپنے کام میں جا سکتا ہے جاپ پہ نہیں جا سکتا جاپ پہ بھی جا سکتا ہے ایسا نہیں ہے جہاں ویریفیکشن یہ ہوگی وہاں چلتا رہے گا نہیں نہیں ویریفیکشن میں نے یہ نہیں کہا کہ بلکل نہیں ہوگا مگر کئی 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 ایسا مطلب آ جاتا ہے کہ اس کو سلیکشن حالی کی مرضی پہ ہے کہ سلیکٹ کرے نہ کرے دوسری بات ہے کہ آپ کو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں مباسک کے ساتھ نہیں سمجھتا ہوں کہ یہاں میں میرٹ چل رہی ہے میرٹ ہے کہاں پہ پاکستان آپ مجھے بتائیں کہ ابھی آپ دیکھیں آپ تو کہتے ہیں کہ بھائی کوٹس اور وکلا کیا کرے آپ دیکھیں کوٹس اور وکلا نے یہ کی کہ کوٹس نے خود سو موٹو لیا اس کے بعد آپ کی جاپس ایس پی ایسی پہ کتنے سالوں تک پابند نہیں رہی ہے یہ کس نے لگائیے ہماری کوٹوں نے لگائیے ہماری بیٹس نے لگائیے ایک ادارہ درست ہونے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک سارے ادارے درست ہوگے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر لا قانونیت کی ہوئے سب سے پہلے آپ کی پولیس کو اگر نان پولیٹائز کیا جائے تو پولیس سے زیادہ بہتر کوئی کام کر ہی نہیں سکتا اگر آپ کا ایسے جو کسی بڑے کرمینل کو پکڑتا ہے کسی ٹین خان کی میں کسی کا نام نہیں لے خانہ لینا چاہتا مگر کسی ٹین خان کی فون آتی ہے ہاں بھئی یہ میرا بندہ اس کو چھوڑ دو بھئی یہ تو کرمینل ہیں ٹھیک ہے تمہیں اپنی جاب چاہیے یا کرمینل چاہیے کیا کرے گا پھر تو کرمینل کو چھوڑ دے گا پھر کوئی چھوٹا موٹا پکڑ کے اپنا کھانا پوری کرے گا تو یہ بھی نان پولیٹائز کیا جائے اگر سی ایم چاہے گا یا مطلب کوئی پولیٹیکل بندوں کی مرضی سے ان کی یہ ہوتی ہے پوسٹنگز اگرہ ہوتی ہے تو پولیس کو بھی اس ملک کے اندر بلکل انڈیپینڈنٹ نہیں چھوڑا گیا پولیس جو ہے وہ کسی پولیٹیکل زیرے اثر ہے زیرے اثر ہے مجیب اللہ میرے پاس ایک ایگزمپل موجود ہے پولیس کی لیہا سے بھی ہمارے صوبے کی لیہا سے بھی آپ پہنچ چکے ہوں گے وہاں تک لیکن ایک بریک کے بعد آخر وہ کیسے اس طرح سے نان پولیٹائز ہو گئی وہ بھی ہمارے لئے سوچنے کا ایک مقام ہے ویورز بریک پہ جانے کا ٹائم ہے لیکن بریک سے واپس آنے کے بعد ہمارے پاس ایک صوبہ ایسا موجود ہے جہاں کی پولیس جو ہے نان پولیٹائز ہے اور وہاں پر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہم کمپیر کر سکتے ہیں باقی صوبہ کے ساتھ لیکن بریک سے آنے کے بعد بریک تک کلیے ویٹ کرنا ہے ویلکم بیک ناظرین ہمارے اپنے پاکستان کا حصہ ہے کے پی کے جو کہ ایک ایگزمپل جو ہے وہ پولیس بن چکی ہے اور بہت جگہ بہت ساری جگہ پہ ہمیں یہ دیکھنے کو سننے کو ملائے یہی ہماری مجیب اللہ سے اور شاروخ سے جو ہے وہ ڈسکچن چل رہی تھی چلتے ہیں اپنے سیلیبرٹی گیس کے پاس جی مجھے بھی لگے کے پی کے کی پولیس جو ہے وہ تقریباً میں کہہ سکتا ہوں سننے میں تو آتا ہے ہنڈے پرسنٹ but I can say that نائنٹی پرسنٹ یا نائنٹی نائن پرسنٹ ان کے پر کسی کا پریشن نہیں ہوتا God knows better کیونکہ اپنا کوئی ایسا ایکسپرینس نہیں ہوا but as per the reports یہ ہی ہے تو اس لحاظ سے ایسا ایسا یہ ساری چیزیں باقی جگہ بھی اگر implement ہو جاتا ہے like as جس طرح سے اسلامباد کی پولیس ہے وہ بھی الحمدللہ تقریباً کافیہ تک اس لیول پہ آ چکی ہے اگر باقی پولیس کے اوپر بھی یہ پریشر ہٹا دیے جائیں اور ان کو نیوٹل کر دیا جائے تو crime control میں آ سکتا ہے اب وہ نیوٹل وہی آپ کے والی بات ہوگی کہ وہ اس وقت ہوگی جب ان کو پر پریشر نہیں ہوگا جب ان کو نوکری کی دھمکی نہیں ملے گی کہ ہمارا بندہ چھوڑو ورنہ تمہاری نوکری گئی وہ کیا کرے گا بیچارہ suspend ہو جائے گا عادی تنخواہ پہ گزارہ کرے گا کیسے کرے گا کیسے possible ہے اس چیز کیلئے جو ہے جو وائس ریز کرنی ہے وہ کون کرے گا سر سب سے پہلے تو یہ وائس ریز کرنے والے ہم مقلع تھے ہم نے کیا بھی ہے مگر court order پاس کرتی ہے مگر سننے والے آگے وہ جو اس طرح کے بہت سارے قانون بنے ہوئے ہیں لیکن اس کے implement نہیں ہوتے if I'm not wrong yes you are right ٹھیک ہے اب بہت سارے قانون تو ہیں ہمارے شاروک بالکل اس کے implement نہ ہونے کی وجہات کے کیا اس کو court cross check نہیں کرتا کہ یہ قانون تو ہے یہ قانون کی پاسداری کیوں نہیں ہوئی سر اس کی سب سے بڑی جو ایک وجہ ہے وہ public ہم عوام ہم خود ہیں ٹھیک ہے کیونکہ سر ہم عوام جو ہیں ہم زیادہ تر short cut لیتے ہیں ٹھیک ہے اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے کچھ ہو رہی ہے تو اس کی کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ میں اسی time اور ابھی بیٹھ کے کچھ دے دل آگے کچھ کر کے اس معاملے کو رفع دفع کر دوں جبکہ اس کو چاہیے کہ وہ بالا افسران تک اپنی رسائی کرے ایسا نہیں ہے کہ بالا افسران کام نہیں کرتے جو بھی ہمارے ڈی ایس پیز ہوتے ہیں اس اس پیز ہوتے ہیں لیکن بالا افسران تک پہنچنا سب سے مشکل ہوتا ہے نا پیچھے جو سنتری حضرات بیٹھے ہوتے ہیں وہاں تک جانے نہیں دیتے ہیں نہیں سر ایسا نہیں ہے کافی لوگ ہیں سر وہ جاتے ہیں اور ان کو انصاف ملتا ہے لیکن یہ کہ یہ عوام بھی خود awareness ہونی چاہیے کہ اگر ہمارے ساتھ کچھ سیادتی ہو رہی ہے ہم شروع یہ ایک میسیج آپ ویورز کو دیں اور ان کو بتائیں کہ وہ کیسے اپروچ کریں اور کیسے جائیں اگر ایک پلیس تھانے میں پلیس سٹیشن کے اندر یا اسپیکٹر لیول تک اس کی رسائی نہیں ہو رہی اس کو انصاف نہیں مل رہا then what should he do where should he go what should be the next step وہ آپ ویورز کو بتائیں سر اس کے پاس سب سے پہلے سر یہ step ہے کہ وہ وہاں کے جو اس اس پی ہیں زلہ کے جو دسٹرک کے اس اس پی ہیں ان سے وہ رابطہ کریں ان کے پاس اپنی ایک اپلیکیشن پروپر وی میں اپنا جو سارا مسائل ہے پیان کر کے وہ پوٹ اپ کریں ان کے پاس پیش ہوں تو وہ اس لیسی سر کام کرتے ہیں اور اگر اس میں بھی ان کو انصاف نہیں مل رہا ان کی سنوائی نہیں ہو رہی ان کے پاس سیکنڈ اپشن ہوتا ہے کوٹ کا تو وہ کوٹ ہیں کوٹ بھی سر ان کی بات پر پورا عمل کرواتی ہے مجیب بھائی کوٹ کا بتا دی انہیں مشورہ دی گئے لیکن کوٹ کے پر جب آپ جیسے وکیل بھائیوں کے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہماری فیس تو اتنی ہوگی آپ ایک چھوٹی سی میں اگزمپل دے دوں اگر کوئی خلا کا کیس آجا ہے کوئی ڈائیوورس کا کیس آجا ہے تو اس میں ریٹ آپ لوگ کے فکس ہوئے ہوتے ہیں چالیز زار پچاز زار ساڑ زار ستر سے نیچے نیچے تو مشکل ستر تک تو ہوتے ہیں چالی سے ستر کے درمیان اور وہ بھی وکیل وکیل کو پر ویریشن کرتا ہے ایسا نہیں ہوتا یہ کلائنٹ ایسے ہوتے ہیں جو بلکل افورڈ نہیں کر پاتے تو یہ انسانیت پر depend کرتا ہے ہر انسان کی تو ہم نے کافی کیسے ایسے ہیں سر جو فری آف کاسٹ کی ہیں ہم نے فیس نہیں لی اگر کوئی بھی ایسا غریب جو افورڈ نہیں کر سکتا تو کیا میں کہہ سکتا ہوں آپ کے توسط سے شاروخ تنولی صاحب سے کنسن کر لے مجی بلا صاحب سے کنسن کر لے ان کا کیس فری میں ہو گا بلکل آپ کریں ماضی میں کافی چلائے بھی ہے یقین جانے کہ میں کوٹ میں بیٹھا وا تھا تو ایک لیڈی سائی تھی میرے پاس وہ میں نے دیکھا میں کہ آپ کی مدد کر سکتا اس نے کہ فیملی کوٹ مجھے جانا ہے مجھے طلاق لینی میں نے کہ طلاق اس طرح نہیں ملتی طلاق مکمل فارمیٹ ہوتا ہے اس کو سارا پروسیجر سمجھ اس نے کہ میری مدد کریں تو الحمدلللہ ہماری ٹیم ہے ہماری جو کمپنی کا نام ہے ہماری اپنی فریج چمبر میں آفیس بھی تو ہماری ٹیم نے اس کو انصاف دلایا اور جو اس کا تقاضی تھا ہم نے کیا اور کافی سارے ایسے کیسز جو کہ ہمارے جو بندہ آئے وہ فس گیا اس کے بعد آپ کو ایک چیز میں بتانا آرڈر لکھا آئے سی ٹی سی کے اندر پاپر کیسز کا پاپر کیسز ہم اس کو بولتے ہیں جو کہ آپ کا کیس کرے گی اور کرمینل کیسز کے اندر بھی آپ پاپر کی اپلی کشن دے سکتے ہیں کہ بھائی میں گریب ہوں میں وکیل نہیں کر سکتا ہوں تو مجھے لہٰذا آپ سرکار کے خرچے پر وکیل دیا جائے اس کے بعد کیا ہوتا ہے ہماری کراچی بار اسوسییشن اسی طرح ہر کوئی بار اسوسییشن ایک وکلا ہوتے ہیں ایک نوٹیفیکشن آئے دیتی ہے کہ ایسے وکیل جو پاپر ایڈوکیٹ بننے کیلئے تیار ہیں وہ اس کے بعد ہم بھی دیتے ہیں کافی اور بھی دیتے ہیں پھر ان کی لسٹ ہر کوٹ میں چاہے میجسٹریٹ کی ہو سیشن کی ہو سینئر سویل جج کی کوٹ سب میں وہ لسٹ جاتی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے جج کے پاس اگر کوئی ایپلیکیشن آتی ہے تو اس ایپلیکیشن کو کریں ان سے ایک روپیہ بھی نہیں آپ کو جو اس پروائیڈ کرے گی اس پروائیڈ کرتی ہے اس کے بعد جب ہو جاتا ہے ہم نے پورا سسٹم بنا ہو ہے تو آپ کی جو ٹیم ہے فری چیمبر کے اندر اس میں آپ کی ٹیم آپ کا آفیس آپ کے سارے جو کلیگ ہیں ہیں وہ پاپر ایڈوکیٹ کے لحاظ سے ایگری ہیں اور ہر کس کو ایکس ایس ایس بلکل ہم نے کافی چلائے بھی ہے کیونکہ دیکھو سب سے پہلے انسانیت بھی ہے ہمیں اللہ پاک نے اللہ پاک کی مہربانی سے ہمیں جو ایک عصہ مقام دیا ہے اس میں یہ نہیں ہے صرف ہم نے لوگوں سے فیس لے کر کام کر کچھ انسانیت ہوتی ہے انسانیت کے ناتے بھی ہم نے کام کرنا چاہیے اور ایک بات بتاؤ میں آپ کو اپنی زندگی کا تجربہ بتا رہا ہوں میں ایک کیس اسی طرح لیا ہے اللہ پاک کی دینے کہ ایک سے دو کیس اناؤنس کر رہا ہوں پبلک کے اندر کہ جو فی سفور نہیں کر سکتا اور جو ریالیٹی کے اندر غریف فیملی سے تعلق رکھتا ہے اور کسی بھی قسم کا کوئی کیس ہے تو وہ فری چیمبر کے اندر شاروخ صاحب سے اور یا جو ہے ہمارے دوست مجیب اللہ صاحب سے بہت بڑا پوزیٹی پوائنٹ ہے اور اس طرح کے پوائنٹ یا اس طرح کی امیجز جو ہے وہ ہائلائٹ ہونی چاہیے جو کہ ہائلائٹ نہیں ہوتے اف ام ناوٹ رونگ بلکل یہ ہے کہ جیسے کہ ہمارا یہ کہ بلکل یہ امیج جا گیا ہے وقیل مینز بتمہ جی 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 یہ یہ امیج جو ہے نا آج اس پروگرام کو مقصد یہ کہ وہ امیج ہمیں ختم کرنا ہے جو ایک امیج ہے ہی نہیں وہ امیج کیوں کریئٹ کیا گیا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وکیل جو ہوتا ہے نا وکیل کو ہر چیز کا پتا ہوتا ہے کہ میرے حقوق کیا ہے میرے پاس آپ دیکھیں اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو بیسک سلیبس ہے اس میں کانسٹیٹوشنل لاتا ایک فنڈامنٹل رائٹس کا چپٹر ہے پورا صحیح اس ان آرٹیکلز کو میں کہتا ہوں کہ بیسک جو سلیبس اس میں ڈالنا چاہیے بندے کو پتا چلے کہ میرے حقوق کیا ہے اس کو حقوق کا پتا ہی نہیں ہوتا ہے تو اس وجہ سے ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے دیکھیں یہاں پر آپ کا پوائنٹ جو ہے مجھے کلک کر گیا مجھے بلہ کہ جو ہمارے ویورز اور ہمارے وہ سامین یا وہ ہماری معصوم پبلک ہمارے معصوم عوام جن کو قانون کا نہیں پتا اس میں بیسک جو ڈیلی کے مسائل ہوتے ہیں اس کے حوالے سے کچھ اویرنس دیتے ہیں آپ سب سے پہلے کہ میں کئی باہر بندہ بیٹھا ہوتا ہے پولیس آکے اس کو پکڑ کے لے جاتی ہے پکڑ کے لے جاتی ہے اس سے پہلے کہ رائٹ تو انفارمیشن اس کو آئین 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 کو ہم بولتے ہیں کہ بھائی پرنسیپ اللہ جی سب کا سب سے بڑا اللہ ہے سپریم اللہ جو ہمارا کانسٹیٹیشن ہے ملکو ٹھیک کانسٹیٹیشن مطلب کوئی بھی لہ ہے اگر اس کے کانٹرادکت کر رہا ہے تو پھر بھی جو سپرمیسی ہوگی وہ کانسٹیٹیشن کی ہوگی تو رائٹ تو انفارمیشن ہے ان کو بتانا چاہے کہ بھائی آپ کو فلان کیس کے اندر مل الزوام کے اندر ہم آپ کو لے جا رہے ہیں یہ رائٹ تو انفارمیشن دی جائے اور دوسری بات کہ اپنا رائٹ تو فیئر ٹرائل کسی کو اگر حالان کے ملزم گناہ گار ہو یا نہ ہو اس کو ہمارے آئین پاکستان نے یہ حق دیا ہے کہ بھائی آپ ایک فیئر ٹرائل چلا سکتے اس کے بعد مطلب کیس کی میرٹس کو دیکھ کر ہی فیصلہ ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے کیس جتو آیا ہر آیا کیس کے جو میرٹس ہوتے وہ ڈیسائیڈ کرتے کہ آپ مدعی مقدمہ نے کتنا سچ بولا یا کتنا سچ نہیں بولا یہ چیز بھی ہوتی یہ تو نہیں ہے کہ ہمیں یہ سننے میں ملتا ہے بھائی یہ بھائی ملزم بری ہو گیا یہ تو بڑا ڈکیت تھا تو آپ اس کے خلاف ثابت کرتے آپ ایسے نہیں ہے کہ کسی بے گناہ پر بھی الزامات لگتے ہر کوئی مطلب جو ہے گناہ کار ہے ہمارے پاس ایسے بھی آئے کہ وہ اپنے بیٹھا تھا کیبن میں تو پولی ایک گھٹکا ماہ جو سیلر تھا وہ مطلب تھیلی پھینک کر چلا گیا پولیس ابھی اس کو پکڑ نہیں سکی اس کو اٹھا گئے پھر یہ مولانا صاحب بیٹھا تھا اس کو کہا ادھر آؤ موبائل میں بیٹھ اس کو لے گئے اس بیچارے کو گھٹکے مائے میں فٹ کر دیا پھر وہ دوسرے دن تھانے میں پوری رات رونے لگا وہ تو شریف بند اس کو پتہ ہی نہیں ہے پھر وہ ایسے بندوں کو بھی لگا دیتے بے گناہ لوگوں کو بھی تو ان کی ایکسپرائی ٹیشن ہوتی ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ ایف آئی آر ہونے کے بعد پھر یہ ملزم کو سفر کرنا پڑتا ہے کہ جب تک یہ ثابت ہو یہ بھی تھوڑے ہے پولیس کو بھی چاہیے کہ عوام کے ساتھ اس طرح نہ کریں جو گناہ گارے اس کے ساتھ کیا جائے ان کے خلاف ہی چارج بنایا جائے بے گناہ کے خلاف نہیں کیا جائے بلکل صحیح بات ہے شاروخ مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح سے آج کل سٹریٹ کرائم بڑھا ہو اب پولیس اس انویسٹیگیشن کو بات میں دیکھے کی چونکہ فائر مارا ہے تو وہ ہمیں پکڑ کے لے گئی پھر لاو کیا کہتا نہیں سر ایسا نہیں ہے سیلیف ڈیفینس ہر انسان کو لاو ہے تو اس میں بلیس انویسٹیگیٹ کرتی ہے اور اس پر 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 انویسٹیگیشن میں پہلا تو رگڑا لگ گیا نہیں سر اس انویسٹیگیشن ہو جاتی ہے کیونکہ سر جب بندہ اس کو فائر مارے گا سر اس کے پاس بھی ویپن ہو گا جب پولیس انویسٹیگیٹ کرتی ہے تو اس میں اس کا آلریڈی کریمنل ریکارڈ موجود ہوتا ہے اگر شروع میں ہم ڈسکس کر رہے تو اگر وہ بیچارہ پہلی دفعہ کرائم کے لئے نکلا تھا اس کا کریمنل ریکارڈ نہیں ہے بلکل نہیں سر کرائم یونٹ سین ہے پولیس کے جو باقیدہ آکے وہاں پر انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اور وہاں پتہ چل جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے سر کسی بھی اگر عوام نے کچھ ایسا کی ہے تو ان کے ساتھ کبھی اس طرح نہیں سر سر انسان نہیں پتہ چلتا کہ گولی لگانی ہے ایسا ہی ہے اس طرح یہ بھی ہے یہ بھی زیادتی ہے ملزم ہے اس کو آپ نے فائر لگا دیا ایک اور وہ گر گیا ہے تو دوبارہ اس کو ریٹ کرنا اور اس طرح کرنا یہ چیز ٹھیک نہیں ایک چیز دیکھنے میں آئی مجی بلا آپ کے ناللیج میں ہو شاید یا آپ پریکٹیکل فیلڈ میں ہو شاید آپ شاید 100% ناللیج میں ہو گا جب شروع میں کرائم بڑھا تھا اور کرائم بڑھنے کے دوبارہ سنیچنگ نہیں ہوئی کافی اتھ تک نہیں یہ دیکھیں نا یہ تو ایک آئین اور قانون کی روح کو مطلب ٹھین 100% غلط ہے اگری دائی وہ عوام کیا کرے جو پس رہی ہے سر کیونکہ میں آپ کو بتاؤ آج ہمارا کلیگ ہمارا کیمرو میں بچارے ڈیڑھ اگر اس کا بس چلے جس نے بی سیاں ڈال ڈال کے اپنا ایک موبائل خریدہ ہوگا غریب آدمی ٹھیک ہے یا اپنا وائلٹ میں جو پیسے تھی ایکس وائز کچھ بھی تھا اب اس کو کیا کہ کہ اس کا تو بس چلے جو غصہ اس کے اندر ریاکٹ ہوگا کہ مووز ان کا لال کر دیتے جی تو عوام کے اندر بھڑاس ہوتی ہے پھر جا کے عوام تو ان کو اتنے تک کرتے ہیں کہ میرے پاس آئی تھی سپر ہائی وے جو ادھر تھانے کی حدود کی تو وہاں ایک ڈاکیت پکڑا عوام نے بلکل ان کو گولیاں ماری اسی وقت ان کی کلپ بلکل عوام نے ماری گولیاں تو کلپ تھی ہم نے بھی کلپ دیکھی جس طرح یہ سوشل ویڈیا پہ وائرل کی کیا وہ عوام جس میں گولیاں ماری اس پہ کیسے لے گا لیگل کانون کیا کرتا ہے کانون تو یہ کہتا ہے کہ نہیں چلانی چاہیے اس کے خلاف کاروائی ہوگی کیونکہ اس نے سیلپ پروٹیکشن کی نہیں سیلپ پروٹیکشن نہیں وہ لیٹا پڑا ہوا تھا وہ بے بس تھا اس کو گولیاں ماری ہے سیلپ ڈیفنس کانون کے اندر پورا چپٹر پی پی سی کے اندر آپ دیکھیں گے سیلپ ڈیفنس پرائیویٹ ڈیفنس کس سے مارنا ہوگا یا تھا پڑ نہیں اگر پتھر پہلے ہی تو کوشش ہماری چاہیے ہم اس سے بچیں ہم بچ سکتے ہیں ہم اس سے بچیں یہ نہیں کہ اس کو گولی مار دیں گولی ماریں گے تو مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے قتل کے رادے سے اس کو کیا ہے اسلام تو کہتا ہے کہ ہاتھ کے بدلے ہاتھ نہیں نہیں پشتانہ دو یہ ہمیں سنانے کے لئے ہوتا ہے ہم نے آپ کو انسینٹ شو کرنے کے لئے ہمارے دوست ہم نے کہا کہ میں بڑا گریب ہوں میں چوری کے کیس میں بند آؤ مہربانی کریں وکیل صاحب میری جان چھوڑ لے پکڑ گیا ہم نے اس کو تو وہاں سے چلو کسی طرح بھی شڑا لیا ایک ڈیڑھ مہینے قبول داری یا کسی طرح بھی وہ نکل اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بھائی یہ تین مہینے بعد بچہ آیا ڈکیتی کے کیس میں وہ پہلے تو بچھتا رہا تھا دوبارہ ڈکیتی کے کیس میں آگیا ابھی ریسین لیک تھا زیادہ تر چھوٹی موٹی چوریاں کرتے جو نشیڑی لوگ آیا تھا رونے لگا یہاں تک وکیل صاحب بس مہربانی دوبارہ آتی ہے نا انسان بھی بلکل صاری بات ہے آہ لاشک میں شاروخ آپ پروگرام کے حوالے سے اس چینل کے حوالے سے کوئی میسج پبلک کو میسج دینا چاہیں ہمارے اوپر کوئی فیڈ بیک یا آپ کا ہو کمینٹ سر بہت ایک اچھی بات ہے میڈیا پہلے جب میڈیا نہیں تھا کافی چیزیں کافی باتیں تھی جو عوام تک رسائی نہیں ہوتی تھی نہیں پہنچ تھی میڈیا کا بہت بڑا ایک رول ہے ہماری سوسائیٹی میں کافی جو لوگ ہیں جن کو ایویرنس نہیں ہے جو پبلک ہماری ان کو کافی ایویرنس ہو جاتی ہے بلکل سر میں آپ کا بہت مشکور ہوں آپ نے مینوائیٹ کیا مجھ بلا آپ کی طرف سے کوئی پبلک کی میسیج اور ہماری لئے کوئی کمنٹ سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل برابر کر گئی نہیں سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے مطلب ایسے پروگرام رکھے جو کے پبلک ویل فیر کے لئے یہ نہیں ہے مطلب کوئی ایسا شوک انٹرٹینمنٹ مو بھی ہونا چاہیے مگر یہ کہ پبلک کو مطلب کیا چاہیے کیا ان کے حقوق ہے ان کے حوالے سے آپ نے پروگرام آرینج کیا ہے ہم آپ کو ریالی اپریشیئیٹ کرتے ہیں اور آپ نے ہمیں موقع دیا ہم اپنی عوام کے ساتھ مخاطب ہو سکیں اور دوسری بات میرا پبلک چاہیے میسیج ہے کہ بھائی آپ اگر کہیں پہ ہو آپ کو کوئی تھریٹ ہے تو آپ ون فائیو جو پولیس ہیلپ لائنے فورا نوسی پہ وقال کریں اور ون فائیو اسی وقت پہن جاتی ہے پہلے سسٹم ہوتا تھا نہیں آتی دیا بھی ان کی ریکارڈنگ ہوتی ہے وہ آتے ہیں دیر یا سویر پانچ دس منٹ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں آپ کی مطلب ہوتی ہے دوسری بات آپ کو کوئی بھی پریشان ہو تو آپ وقلہ حضرات سے رابطہ کریں اور ان کے ساتھ رجوع کریں اور اپنے کیس کا ڈسکس کریں اور کوشش کریں کہ یہ جو فراڈیا بندہ ہے جو اپنے آپ کو وکیل بتاتے ہیں ان سے ہٹ کے پروفیشنل بندے کو چوز کریں کہ کون سا بندہ پروفیشنل ہے زیادہ تر پروفیشنل وکیلوں کی آفیسز آفیسز ہوتی وہ بیٹھتے ہیں ریکلر ہوں گا آسمان ہوں گا ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے میرٹ پہ کام ہوتا ہے آپ جو اپنی سنوائی کریں اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے آپ تھانے میں جائیں اگر وہاں پہ سنوائی نہیں ہوتی ہے تو آپ اردو میں سادی درخواست لکھ سیل کو بیجھیں چلو آپ کو ڈی سی سے نہیں ملنے دیتے مگر ڈی سی ایس بیجو اپنا اس میں نمبر منشن کرو پھر آپ کو ایس ایس بی کمپلین سیل والے فون کریں گے دیر یا بد دیر آپ سے رابطہ کریں گے آپ کی سنوائی ہوگی تو یہی میرے کچھ پبلک میسیج تاکہ وہ کس طرح جس کی طرف یا کس طرح آپ دونوں کی طرف سے میرے خیال میں تو ایک واقعی میں جس طرح پہلے بھی اپیسوڈ میں کہا تھا کہ مجھے ایک سریز چلانی پڑے گی قانون کے لحاظ سے عوام کے فائی کو کال کرنے چاہیے اس کے خلاف ہمیں کسی لاؤ ایسیسویشن سے رابطہ کرنے چاہیے یا ہمارا کیس جیب میں پیسے نہیں ہم غریب فیملی سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ اپنے مسئلے کو حل کرا سکتے نہ کہ ظلم کی چکی کے اندر پیستے رہے بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا ویورز آج کا ہمارا پروگرام دیفینیٹلی ایک بہت ہی اچھی گفت شنید کے اندر بہت زیادہ نالج کے لحاظ سے بہت اچھا رہا ہوگا آپ لوگ کے فیڈبیک کا آپ لوگ کے کمنٹ کے انزار رہے گا اجازت چاہوں گا تل